امیس پی دینا ہے اچھی بات ہے لیکن سرجے والا کو گولنے کا ذکار رہی ہے جب ان کا راستہ یہ دو دو روپے کے چیک دیا کرتے ہیں خرابے میں ہم نے دو سو اکاسی کروڑ روپے دیا تو کساموں کے لیے ہم پوری طرح چنتہ کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت سورج مخی کے بیس کا وہ معاملہ جلدی نبتالیا جائے گا جلدی حرل کر لیا جائے گا دیکھیں روزے بان جی کو پہلے اپنی پارٹی کی اچھی طرح سے جانچ کرائیں ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں پردیش میں بھی چل رہے ہیں اور آلڈیا میں بھی چل رہے ہیں جو انہوں نے ٹو جیس کیا کومن ویل گھٹالہ کیا جو سینکوں کی دعاوں کے لیے مکان تھے انہوں نے اس میں گھٹالہ کیا اور گھٹالہ ہی گھٹالہ کیا جو سینکوں کی اور پردیش میں بھی گھڑا جی کی جانچ چل رہی ہے معاملہ کورٹ میں ہے تو پہلے اپنے کپڑے ساپ کرو پھر دوسری پر بلو جو انہوں نے دس سال راج کیا اور یہ پردیش کی ایک بھی ویبستہ کو درست نہیں کر سکے ہمارے مکشون تریزی پریاز تو کر رہے ہیں انہوں نے سب کا ڈیٹا ایک ہی پیش فرم پر معیق رہا ہے اس کے انہیکوں لعب ہیں جو مل رہے ہیں اور آنے والے سامنے میں اور بھی اچھے ملیں گے دینی جو ابھی وقت کی سرکار ہے اس کو ذکار ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کا پھر اگر کچھ گلد ہوا ہی نہیں تو کیا سامنے آئے گا میں سمجھتا ہوں یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چناؤں سے پہلے تو ہمارا گھٹھ بندن نہیں تھا چناؤں کے بعد جس پرکار کے نتیجے آئے تو آپ سے ہی سہمتی کر کے ہی یہ گھٹھ بندن چلائے جا رہا ہے اپنی بات کہنے کا سب کو اذکار ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہوگا لیکن کل ملا کے ہائک بان جو فیصلہ کرتی ہے ہمارے ڈامے ہوئے ہی ہوتا ہے پیدریوال جی کو پارٹی ہے وہ جھوٹ کے ادار پر خطپن ہوئی ہے انہا ہزارے جی نے برسطہ چار کے خلاف اندولن کیا تھا اس اندولن کے اجنڈے میں کہیں یہ تیہ نہیں تھا کہ کوئی رانتی پارٹی بنائی جائے گی لیکن اس اندولین کی آڑھ لیکن انہا ہزارے جی سے جھوٹ ہو کر انہوں نے آپ پارٹی کا کتھٹ کیا اور جس مدے کو لے کے کیا ساتھ اس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوا کہ آج بھی ان کے دو ملکی جیل کی اندر ہے تو وہ جیس پارٹی کا جنامی جھوٹ کی ادار پر ہوا ہے اس کو ہندوستان کی جنگہ کبھی صدقار نہیں کرے گی اور ہریانہ کے لوگ تو رانے تک دشتری سے بہت بھیج لیا گیا